سلمان خان کے پروڈکشن ہاؤس کے بینر تلے بنی فلم نوڈوک کی بات کرے تھے ان دنوں فلم کو لے کر کافی زیادہ چرچائیں ہو رہی ہیں بتانا چاہیں گے کہ سلمان خان خود اس فلم کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی فلم کے پروموشن کے دوران سلمان خان نے ایک بڑی بات کہہ دی ہے سال 2017 کے عید کے موقع پر ریلیز ہوئی فلم ٹوب لائٹ کو لے کر سلمان خان نے کچھ ایسے باتیں کہیں ہیں جسے جان کر آپ بھی چوک جائیں گے فلم ٹوب لائٹ کا جیر کرتے ہوئے سلمان خان نے کہا کہ میں کہہ رہا تھا کہ عید پر یہ فلم نہ ریلیز ہو لیکن پھر بھی یہ فلم عید کے موقع پر ریلیز ہوئی نتیجن یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی اسی کے ساتھ سلمان خان نے یہ بھی بتایا ہے کہ عید ایک خوشالی کا تیوہار ہوتا ہے اور ایسے میں فلم کی سکرپٹ اور کہانی کافی زیادہ الگ تھی ایسے میں لوگوں کو یہ فلم پسند نہیں آئی حالانکہ فلم کے لیے لوگوں نے کافی زیادہ محنت کی تھی لیکن فلم کی سکرپٹ اور کہانی کافی زیادہ الگ تھی عید کے موقع پر خوشالی کا محول تھا ایسے میں ٹوب لائٹ کی کہانی لوگوں کو پسند نہیں آئی تو سلمان خان نے یہ بڑی وجہ بتائی جس کی وجہ سے ٹوب لائٹ فلم فلوپ ہو گئی ان کے حساب سے عید پر ٹوب لائٹ اگر نہیں ریلیز ہوتی اور ایسے میں فلم کو کسی نورمل شکروار کو اگر ریلیز کیا جاتا تو شاید یہ فلم اچھا خاصا بجنس کر جاتی مل دوستو دوسری اور اگر سلمان خان کے ورک فرنٹ کی بات کرے تو ان دونوں سلمان خان اپنی اپکومنگ فلم بھارت کو لے کر کافی زیادہ سرکھیوں میں بنے ہوئے بھارت فلم کی شوٹنگ ابھی حالی میں ختم ہو گئی ہے اور سلمان خان کا اگلا پروجیکٹ دبنگ تھری ہونے والا ہے